حضرت اکاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ سارے چلو سب تیار ہو گئے حضرت اکاب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دڑانا آتا تھا نیزہ بڑا چلانا آتا تھا تلوار کا میں بڑا دھنی تھا میں مالدار بھی تھا میرے پاس بڑی وسائل تھے حضور چلے گئے تو میں نے یہ بخاری ہے فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا کل میں گھوڑا دڑاؤں گا میں نے پیچھے پاؤں جا پرسوں چلا جاؤں گا ترسوں بس سستی ہو گئی نہ جا سکا فرماتے ہیں وقت بیٹھ گیا حضور چلے گئے آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں اسی میں حالات سارے گزر گئے حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے فرماتے ہیں کچھ بھوڑے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا تیر انداز بھی تھا اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے اللہ تعالیٰ کی دیو بھی بڑی نعمتیں تھے میں نہ گیا اور وہ غلطی گئی سستی گئی فرماتے ہیں حضور مدینے میں آئے جب مسچن دبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بانے کرنے لگے کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی کوئی کہنے لگا حضور کالی سے ہی ہوا ہوں فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوڑ بول گئے حضور کو پتا تھا پر وہ بانے کرتے حضور قبول کرتے میں چلو جاؤ کہا وہ فرماتے ہیں ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوس آیا کہ کوئی بانہ نہ کر دوں لیکن پھر میں نے سوچا بانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ حطا فرمائی ہوئی ہے اس محبوب کے سامنے بانہ اس خیال آیا مسلمان ایک عبد پہچان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں کی طرح پانہ کروں حضور کو دوسارہ پتا ہے فرماتے میں کہا حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے اور پوچھا بھی مسکر آ کے کیوں نہیں آیا مسکر آ کے پوچھا فرماتے میں نے سچ سچ بولا میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی حضور غلطی ہو گئی جو بانے لگا رہے تھے ان کو ازادی مل گئی اور مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھوٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا فرماتے ہیں ان کو چھوٹی مل گئی میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی تو نبی پاک نے فرما اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچہ زاد بھائی خالان زاد بھائی سارے رہتے تھے میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا پر شہابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی نعاشنا ہو گئی فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے دور و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیوں کی تے مرشد نہ روست جاؤ بے اے جنہ دے پیر روست جاندے اور جنہ دے ہی مرے رہن دے کہا اس طرح لگا کہ جیسے علاق بگڑ گئے سارے میرے حق میں آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آکے بیٹھتا تو جب میں مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چیرہ پھیر لیتے بول پڑے خاجہ غلام فریض صاحب کہنے لگے میں ویکھان تو میرا یار نہ ویکھے جب میں نام ویکھانتے ہو ویکھے ایڈے نشیب کتھوں تتڑی دے او میرے ویکھن دے ویکھے غلام فریضہ ابوے یار دے مریے وامے ویکھے یا نہ ویکھے آپ فرماتے ہیں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخیانور پھیر لیتے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیدہ کر دو بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا اب کا بیوی کو علیدہ کر دو تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں فرمایا نہیں میں کے بھیج دو طلاق نہیں دے نہیں فرماتے ہیں بالبچہ بھی چلا گیا نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی تنے تنہا آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار مالدار گھوڑ سوار تیر انداز میزہ باز اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ عدمی جدا کر دیا نبی پاک نے فرماتے ہیں غصان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی غصان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا اس کا آدمی مجھے ڈونڈتا پھرتا مدینے میں میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا نراض ہو گئے تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے تم تو بڑے عوضے کے قابل تھے تمہاری تو شورت ہے سارے علاقوں میں تم آ جاؤ ہمارے پاس ہم تمہیں بہت بڑا حدہ دے دیں گے حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلیں اب میں تڑب کے رویا میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سارے سجدے میں رکھے میں نے کہا ہے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکوک کہ کافر سمجھنے لگے ہے کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا ہے ہم نے پریشر کے لیے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بھائی مانوں کے ساتھ دوستی کرو گے حضرت اکاب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا میں تڑپ کے رویا میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا اے اللہ میربانی فرما اتنا امتحان نہ لے روتے روتے گھر گیا سیری تک روتا رہا ایک آدمی دوڑا آیا کہنے لگا کاب جلدی چل حضرت جبریل آگئے ہیں اللہ نے تیری توبہ قبول فرمالی ہے رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے چل آجا حضرت اکاب بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا مابوبہ میرا سارا ہی مال لے لے حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے رکھ لے سارا کچھ مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو آزم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو حضرت اکاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا جب ہی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی